موسیقی چار پانچ سال سے پروڈیوسر بننے کی خواہش تھی اور تھوڑی ضرورت بھی مجھے محسوس ہوتی تھی کیونکہ میں جتنی فلمیں بنانا چاہتا ہوں اتنی فلمیں میں ایسے ڈریکٹر مجھ سے ہوتا نہیں میں اتنی ساتھ فلمیں نہیں بنا پاتا شروعات ایک چھوٹی فلم سے کی جس میں کشو اور للا میرے دوست پراک سانگوی انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ساتھ کھڑے تو ایک چھوٹی اور بہت ڈیفیکلٹ فلم ہم نے بنائی انبوو جی اور میرے جب ایک دسکشن ہو رہی تھی تو ان کا ایک تھوٹ تھا کہ ان کو ایک ایسی فلم بنانی تھی جس کو تھیٹر میں جا کے دیکھنے کا مزہ الگی ہو تو ایک تھیٹر گوئنگ ایکسپیرینس ہو کہ جو سنما گھر میں جا کے فلم دیکھنے کا جو فیل ہے کہ ایکسپیرینس ہے وہ ملے تو یہ جو جانر تھا وہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے ہمارے پاس پانی ہے ہمارے پاس 3D ہے اور یہ فلم سوائیول فلم ہے یہ ساتھ لوگ کی کہانیاں جو یہ کرائیسس میں پھنس گئے ہیں اور وہ نیچر سے بیٹل کر رہے ہیں آپس میں بیٹل کر رہے ہیں بہت چیزیں ہیں شاکس بھی ہیں اور اس فلم میں تھریل ہے اس فلم میں ایموشن بھی آیا اس فلم میں کہانی ہے تو جو فلمیں ایک اومال فلم میں ہوتی ہے وہ سب ہیں صرف ایک دیو یہ سیٹنگ ہے ایک نہیں ہے تو ای ہوپ لوگوں کو یہ پسند آئے گا ان دیل وارم اپ تو ایٹ ان کو یہ نیا جانر بھی پسند آئے گا ان دیلائکٹ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ اس نے یہ بات پلیز یہ ایک آنکڑا یاد کرنے کا اور دھیان دینے کی چیز ہے کہ لوگ 3D فلم میں شوٹ کرنے سے گھبراتے ہیں زمین پہ اس شخص نے یہ 3D فلم 42 ڈیز میں سمندر کے اندر شوٹ کی یہ پہلی انڈیا کی انڈر وارٹل 3D فلم ہے 케رار ڈیز میں سمندر یہ سمنشبہ کی ہوتا یہ پہنے کی ڈیز میں آئے گا اسے تینے سے آپ ڈیز میں جانر ڈیز میں چیز میں پہلی چیز میں میکluded Пہ Millman جا پہنے پہلی آپ کو چیزیں ملے گا پہنچا پہنچوں میں ایک چیزیں چیزیں آپ کو چاہتے بھی ہے چیزیں بہتی تھرلینگ تھا چیزیں بہتی مزا ہے یہ شوٹ کرنے کے لیے کیونکہ ہم لوگا سمیں کٹے تو ہمیں پول میں کرتے ہوں یہاں پہ ہم اوشن کے بیچ میں سمیں کر رہے ہیں اور شاک سے ڈیل کر رہے ہیں پندرہ فیٹ اوپر جو یعٹ کے اوپر سب سے ڈیل کر رہے ہیں وہاں سے ہم ڈائیو مار رہے ہیں اور انڈر وارٹا جا رہے ہیں سیدھار یاٹ کے نیچے اور اوپوسیٹ دریکشن میں نکل رہے ہیں سو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں تو ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں مطلب پر فارمانس بیسد بھی ہے سو کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور yes it was a dream come true experience بہت ہی الگ ایکسپیرینس ہے بہت ہی مزا ہے کافی طف تھا ایسا کچھ بھی normal نہیں تھا اس میں کی رہو سبے گاڑی ڈھانی اور شوٹنگ پہ جانا ہے پوری فلم ہم نے 42 ڈیس پانی میں تھے اور پوری فلم start went پانی میں ہے اور شوٹ شوروں سے پہلے کافی ٹریننگ ہوئی تو ہماری یہاں پہ کافی دن ٹریننگ چلی اس میں ہم نے کافی swimming سکھی انڈر ووٹر سکھا سکھا ساس کسا ہو پی جاتی پانی کے لیچے ڈیس پہ سکھا ہے ان فاکت ایک پی جی میں بھی ماری ہی ڈیس پہ کانٹینیو تھی وہاں پہ بھی ہم نے سکھا تو بہت ہی اچھا ڈیس پڑی لائی فٹائم ایکسپیرینس ہے میرے خیال سے تو اور اتنا ڈیس پہ سکھ سکھ تھا تو بہت موزا آیا ہے بہت ایکسائیٹمنٹ تھا 3D میں شوٹ کریں اگر چاہیسے اگرم ٹھاک جاہاں اگرم ٹکنکل سیٹے میں بات کریں جو 3D کا جس طرح سے وہ ایک ریم سٹ کرتے ہیں افرادے پرショート کرتے ہیں ان سے بہت حراراتو ہے تو پانی کے اندر ویڈیر ویڈیر ش dengan اس کی ہے کام سکتی روند آر lands Zion ساید یہ جو خیلی ہے کیونکتی روکو، بیٹر فرانس باغر جو خیلی کی اگر کا توفرل درمی بیٹی جو خیلی کی وجہ سے اگر مطلقاً جو خیلی کو شرمان کرنے والدرم جو خیلی جو خیلی گرد سترین جو خیلی کی اگر اگر اندار ممنون لیمتیم جو خیلی لیمتیم یہ خیلی 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 میں بولوں گی انداری معلومتی ایسی فیلم میں بہت ہی کم بنتی ہے مطلب بنتی نہیں ہے انڈیا کی پہلی انڈرورٹر 3D فیلم ہے اور میں آپ کو بہت خوش نسیب سمجھتی ہوں کہ مجھے ایک ایسی وانس ای لائفتیم اپنی فیلم میں کام کرنے کا موقع ملا ہے اس فیلم کی شوٹنگ بہت بہت زیادہ دفکر تھی بکر ہم سب ایکٹرز کو ہم ساتو کو پانی میں چودہ چودہ گھنٹے ہر روز you know with the waves and the مطلب waves تو بہت ہی easy بات ہے but with sea snakes with the sharks and the jellyfish مطلب آپ نیم کریں گے all the dangerous things in the water were right around us تو یہ ایک adventure-based film ہے and being an army officer's daughter میں بہت ہی adventure ہوں بچپن سے اور یہ فیلم مجھے کرنے کا موقع ملا I'm like I feel so grateful and thankful for this one مطلب اور موسیقی